سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پٹ 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے ویپاریوں کی مانگ ہے کہ آڑز کو بڑھایا جائے اور جانچ کے بعد ہی ادھکاری فصل کو خریدے وہیں ابھی تک کوئی بھی سرکاری ادھکاری سرسوں کی فصل خریدنے کے لیے منڈی میں نہیں پہنچا ہے تصویر سونی پت کے انعاز منڈی کی ہیں جہاں پر کسان اپنی سرسوں کی فصل لے کر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں منڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھے دھیریاں ہی سرسوں کی فصل کی پہنچی ہیں جہاں پر منڈی میں مزدور فصل کو اتارنے کا اور صفائی کا کاریے کر رہے ہیں وہیں ہریانہ کی ایک سو چودہ منڈی میں آج سے سرکاری خرید شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کی پانچ ہزار چاہ سو پچاس روپے پرٹی کوولٹن کے حساب سے ہیفیڈ سرسوں کی فصل کو خریدے گا وہیں ویپاریوں کی مانگ ہے کہ ان کی آردت کو بڑھائے جائے اور جو کی فصل منڈی سے اٹھے اسے پہلے آدھیکاری اچھے تاریکے سے یہیں پتجانس لے تاکہ پھر وہ واپس نہ ہو اگر ووڑ ہیجیکٹ ہوتی ہے تو ویپاریوں کو بڑا نقصان ہوگا دیکھیں جی ہمارے یہاں پچھلے پندرہ دین سے بارہ دین سے سرسوں آ رہی ہے دو سو کیونٹل سے لے کر کے پانچ سو کیونٹل تک ہمارے یہاں سرسوں آ رہی ہے روٹین میں آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ پندرہ تاریک سے ہیفیڈ بیس پرچے شروع کرنے جا رہی ہے ابھی تک جو ہمارے یہاں بکڑا تھا پانچ ہزار سے لے کے باون سو پچاس روپے تک ہمارے یہاں بکڑے تھے پرائیوٹ میں اب آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایم ایس پی پہ ہیفیڈ جو ایجنسی ہے ہریانہ سرکار کی وہ بھی پرچے کرے گی اس میں ایک بشے یہ ہے کہ وہ پرچے تو کرے لیکن جو ہمارے آردیان لوگ ہیں جو ہمارے دکندار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دامی جو ہے دائی پرسنٹ کی وہ پوری ملنے چاہیے ہمیں ایسا بات ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سوہ پرسنٹ آپ کو دیں اور سوہ پرسنٹ کے باہدود ہی ساری رسپوسیبیلٹی دکندار کی ہے تو کچھ ایسا دوراو ہے لیکن کوشش کریں گے کہ وہ اس کو ختم کر کے پرچے جارے ایم ایس پی واری بھی شروع کروائے چوہن سو پچاس روپے کا ریٹ ہے ایم ایس پی جو ہے اور اس کو کوشش یہ کریں گے کہ وہ ایم ایس پی مال بکے جو جس کسان کا ریجیسٹریشن ہوا ہوا ہوگا اس کا مال سرکار کو ایم ایس پی لینا ہی پڑے گا جس کسان کا ایم ایس پی ریجیسٹریشن نہیں ہوا ہے پورٹل پہ اس کا مال پرائیوٹ ہی بھی دے گا ایسی بے بستہ سرکار نے بنائیے